اے میرے محبوب کمان میں تیر ڈال کر مجھے مت مار مجھ میں تم ہی بستے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارا تیر تم کو ہی لگ جائے جس نے اپنی ہستی کو پہچان لیا اس نے دوسروں پر فوقیت پالی محبوب کو وہی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے دونوں آنکھوں کو بند کیا خدا سندھ کو ہمیشہ فراوانی کی سرزمین بنائے رکھے اور ساری دنیا کو خوشحال بنا دے محبت کا میار آنکھوں سے آنے والے آنسوں سے معلوم ہوتا ہے معرفت حق ان کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں اپنا سامان لے جائیں نیچی جگہوں کو چھوڑ دیں اور اوپری جگہوں پر جا کر بس جائیں خدا تعالیٰ سے مایوس نہ ہونا کٹر تیز نہیں ہونا چاہیے کند ہونا چاہیے تاکہ محبوب کے ہاتھوں کو مجھے مارنے میں زیادہ وقت لگے اور کچھ وقت وہ میرے پاس رہے محبت کرنے والوں کو کتنا ہی دکھ ہو یا درد ہو وہ خاموش رہیں یا عوام کے سامنے شکایت نہ کریں محبوب صحت وقش ہے اور وہ کبھی تکلیف میں نہیں ڈالتا اور نہ ہی کوئی تکلیف دیتا ہے اے پیارے محبوب اگر تو محبت سے مجھے ایک تیر بھی مارے گا تو میں طبیبوں سے زخموں کا حال نہیں پوچھوں گا اور درد بھری زندگی سبر اور تھندک سے گزاروں گا آپ کو واپس نہیں آنا چاہیے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کو مزید آگے بڑھنے کے لیے پریشان یا سست نہیں ہونا چاہیے جو سچا عشق کرتے ہیں ان کے لیے پہاڑ میدان بن جاتے ہیں بار بار دوستوں کے پاس نہ جانا اسے اچھی سرگرمی نہیں سمجھا جاتا تم میرے مرز کے معالج نہیں ہو کیونکہ تم میری بیماری کا درد نہیں جانتے آپ کو اپنی تمام دوائیں تلاب کھوڑ کر دفن کر دینی چاہیے طبیب بار بار آتے ہیں لیکن واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں محبوب کی محبت کا درد ہے اس لیے محترم معالجین یہاں نہ بیٹھیں بلکہ اپنے کلینک میں واپس چلے جائیں اے ماؤں مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے جو کھلے آم روتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں حقیقی اور سچی محبت کرنے والے اپنی محبت پر نہ روتے ہیں اور نہ ہی کچھ کہتے ہیں موسیقی موسیقی